اے چاند کربلا کے الحمدللہ کیلذی حدانا لہذا وما کننا لنا احتدیعا لولا ان حدان اللہ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کرنا پائیں اللہم اسفلی علا سیدنا ومولانا محمد ادد ما فیلم اللہ سلاتا دائمتا بدوام ملک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَادِ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ اور جو کوئی اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے مفہوم عرض کر رہی ہوں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ تو زندہ ہیں ہاں تمہیں شعور نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی وضاحت سورہ بقرہ میں فرما دی ہے ناظرین اگر ہم قرآن کریم کا متعلق کرتے ہیں تو شہید کہیں حاضر ہیں تو کہیں اللہ کے دین کی حقانیت کی گواہی دینے والے ہیں یعنی گواہ ہیں تو کہیں اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں اپنا سب کچھ لٹا دینے کے لیے ہزار جان سے جو ہے وہ آمادہ بھی ہیں اور اپنی جان تک قربان کر دینے کے لیے آمادہ ہیں محرم الحرام ظلم و ستم اور کرب و علم کی وہ داستان ہے کہ جو امام علی مقام نے اپنے خون سے رقم کی ہے اور اگر بات کی جائے کربلا کی تو یہ وہ مقام ہے کہ جو کوفہ سے تقریباً سو یا ایک سو پانچ کلومیٹر دور شمال مغرب میں یا جنوب مغرب میں واقع ہے اور ایسا مقام ہے کہ جہاں امام علی مقام اپنے مختصر رفقہ کے ساتھ اپنے اصحاب کے ساتھ اپنی آل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے دین کی سربلندی کے لیے جامِ شہادت نوش فرما کے تاریخِ عالم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عمر ہو گئے جناب واقعہ کربلا تاریخِ انسانی کا ایک اہم ترین واقعہ ہے یوں تو ہر دور میں جنگیں لڑی گئیں ہیں اور اس کی تاریخ تو بڑی پرانی ہے جناب لیکن کچھ جنگیں ایسی ہیں کہ جو اقتدار کے لیے لڑی گئیں اور کچھ جنگیں اقدار کے لیے لڑی گئیں لیکن یہاں جس جنگ کے تعلق سے آج اس ذرہِ ناچیز کو گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے وہ ایسی جنگ ہے کہ جو الہی نظام کو بندگانے الہی تک پہنچانے کے لیے تھی یہاں اللہ کے دین کی حفاظت جو ہے وہ پیش نظر رہی امامِ علی مقام کے اس واقعے کے بہت پہلو ہیں اور یہ جو مختلف ایسپیکٹس ہیں ہمیں ہر پہلو نہایت اہم نظر آتا ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ امامِ علی مقام نے مدینے سے مکہ اور پھر مکہ سے جو کربلا کی سرزمین پہ قدم رکھا تو کون سے محرکات تھے اور مختلف منازل پہ کیا واقعات پیش آئے مجھے اور آپ کو یہ تمام باتیں یہ تمام واقعات جاننے کی بہت ضرورت ہے اور اس مقصد کے لیے ہم نے اس نشست کا احتمام کیا ہے اور الحمدللہ مجھے سیدہ ندہ نصیم قازمی کو اس کی سعادت حاصل ہو رہی ہے پروگرام کا عنوان ہے ایک سیریز آپ دیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے میرے ساتھ پروگرام کا عنوان ہے کعبے سے کربلا تک اور میرے ساتھ ہر پروگرام میں شریک گفتگو ہوں گی ماشاءاللہ سیر حاصل گفتگو آپ فرماتی ہیں پرمغز اور جامع گفتگو میری ان محترمہ کا خاصہ ہے ہمارے ساتھ محترمہ شہلہ عباس موجود ہیں انہیں سلام عرض کرتے ہیں السلام علیکم ہم بات کریں گے امام حسین امام علی مقام کی قربانیوں کے تعلق سے واقعہ کربلا کے تعلق سے میں چاہتی ہوں کہ گفتگو کا آغاز آپ یقینا جانتی ہیں کہ کس طرح سے میرے ناظرین کو سمجھانا ہے لیکن کیا محرکات تھے واقعہ کربلا کی ضرورت کیوں پیش آئی دیکھیں جب ہم واقعہ کربلا کا تحقیقی متعلق کرتے ہیں تو سب سے پہلا سوال ہی ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ آخر وہ کیا سفر کے محرکات تھے آخر امام حسین علیہ السلام نے سفر کربلا کیوں اختیار کیا اور جب ہم تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں تو ہمیں وہ چیزیں نظر آتے ہیں کہ تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم دشت سبات عظم ہے دشت بلاؤ غم سبر مسیح جررت سخرات کی قسم اس راہ میں ہے صرف ایک انسان کا قدم جس کی رگوں میں آتش بدرو حنین ہے جس سورما کا اسم گرامی حسین تو ہم امام علی مقام کی اس سفر کو دیکھتے ہیں تو ہم اور اس کے محرکات کو بہتر طریق سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو دیکھیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسال ہوا گیارہ ہجری میں اور سن ساٹھ ہجری میں آقا امام حسین اسلام نے سفر کربلہ اختیار کیا اب ان پچاس سالوں کی تاریخ کو اگر ہم سرسری طور پر بھی دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ اسلامی معاشرہ تشکیل دیا تھا اس کا حسن یہ تھا اس کی شناخت یہ تھی کہ جہاں ایک آدمی حلال روزی کمانے کے بعد پہلا نوالا مومے ڈالنے سے پہلے یہ سوچے کہ کہیں میرے شہر میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے کہیں کوئی یتین کوئی مسکین تو ایسا نہیں ہے جس کا پیٹ بھرانا ہو اور میں اپنے پیٹ کو بھڑھوں یہ اسلامی معاشرہ کا حسن تھا یہ اسلامی معاشرہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشکیل دیا تھا اس کا تشخص یہ تھا لیکن پچاس سالوں میں ہمیں دیکھتے ہیں کہ یہ تشخص کم ہوتا چلا گیا یہ معاشرہ کا حسن کم ہوتا چلا گیا بہت ساری نئی چیزیں شامل ہونے لگیں لیکن پھر بھی امام نے یا امام کے گھر والوں نے اہلی بیت اتحاد نے کوئی قیام نہیں فرمایا پھر سن ساٹھ ہجری میں آخر کو کیا واقعہ ہوا جس کے بعد امام علی مقام نے فوراں کربلا کے سفر کا آغاز کیا تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ رجب کی آخری تاریخیں تھیں جب امام علی مقام مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کو مدینے کے گورنر ولید بن عدبہ نے دارالہ مارا میں گورنر ہاؤس میں بلایا جس وقت آپ کو بلایا گیا یہ دربار کا وقت نہیں تھا تو جو حکومتی کارندہ آپ کو بلانے کے لیے آئے تھا آپ نے اس سے کہا کہ یہ تو دربار کا وقت نہیں ہے پھر اس عجیب وقت میں مجھے کیوں طلب کیا گیا ہے اور یقیناً امام وقت ہیں آپ حالات کی سنگینی کو بھی جانتے ہیں اسی لئے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آپ کو جب طلب کیا گیا تو آپ مزید نبوی سے اٹھ کر ولید بن عدبہ کے دربار میں نہیں گئے پہلے آپ گھر تشریف لائے پھر اپنے ہاشمی جوانوں سے گفتگو کی پھر ان کو لے کر آپ گئے ہیں لیکن چونکہ بلایا صرف آپ کو گیا ہے لہٰذا آپ نے اپنے ہاشمی نوجوانوں سے کہا کہ تم باہر ٹھہرو اور اگر میری آواز بلند ہو تو تم اندر آ جانا ٹھیک ہے پھر امام اندر تشریف لے گئے اور امام کو وہ خط دکھایا گیا جو یزید نے امام علی مقام کے لیے بھیجائے ولید بن عدبہ کو کہ امام حسین علیہ السلام سے فرزند الرسول سے کہنا کہ میں اب خلیفت المسلمین ہوں اور وہ میری بیعت کر لیں اور اس خط کے ساتھ ہی ایک چھوٹا رقہ تھا جس میں لکھا تھا کہ اگر حسین بیعت نہ کریں تو انہیں قتل کر دینا امام علی مقام نے یہ خط دیکھا اور اس خط کے جواب میں آپ نے ایک خدبہ بلیغ ارشاق فرمایا یہ خدبہ جتنا جتنا ہم خدبہ امام کی پوری پولیسی کو واشگاف الفاظ میں بیان کر رہا ہے امام کی پورے سفر کے محرکات کیا ہیں امام کا مقصد امام کا موقف کیا ہے وہ اس خدبے سے بیان ہوتا ہے امام نے رشاد فرمایا آغاز خدبہ اس سے کیا اللہ کی حمد و سنہ کے بعد فرمایا کہ ہم اہل بیت نبوت ہیں ہم مادن رسالت ہیں ہماری گھروں پر فرشتوں کی آمد و رفت رہا کرتی ہے ہماری ہی گھر سے خدا نے اسلام کا آغاز کیا پر رہے گا پھر آپ نے فرمایا کہ یزید جس کی تم اس سے بیعت کے طلبگار ہو اس کا کردار یہ ہے کہ وہ فاسق ہے فاجر ہے گناہگار ہے بے گناہوں کا قاتل ہے شراب خور ہے اور اللہ کے احکامات کو اس نے پامال کیا پھر آپ نے آخری دو جملے شاہد فرمایا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا پھر آپ نے فرمایا کہ اب ہم اور تم دونوں آنے والے وقت کا انتظار کرتے ہیں اگر ہم تھوڑا سا بھی اس خدبے پر غور کرتے ہیں تو جو پہلی چیز سمجھ میں آتی ہے پہلا نکتہ سمجھ میں آتا ہے کہ بیعت تو آپ سے مانگی گئی ہے لیکن آپ میں نہیں کہتے آپ ہم کا سیغہ استعمال کرتے ہیں آپ صرف اپنا نہیں اپنے پورے خاندان کا تعریف پیش کر رہے ہیں ہم اہلِ بیعتِ نبوعت ہیں ہم مادنِ نسالت ہیں پھر یزیدِ کردار کو بیان کر رہے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسئلہ صرف یہ نہیں تھا کہ یزید جھوٹ بولتا ہے یزید شراب پیتا ہے مسئلہ منیتِ رسول کا تھا مسئلہ یہ تھا کہ یزید جھوٹ بولتا ہے اور چاہتا ہے کہ نعوذ باللہ یہی کہا جائے کہ یہی جھوٹ یہی دینِ حق ہے یزید شراب پیتا ہے اور یہ کہا جائے کہ یہی دین ہے امامِ علی مقام نے اپنا انکارِ بیعت سریحی انکارِ بیعت کیا کہ حکمِ حاکم ہے کہ وہ دین کی باطل توجیح زد ہے باطل کو کہ وہ بن کے رہے حقی شبی گونگ سب مفتیوں قاضی ہیں تو لبستہ فقی چپ رہوں میں بھی تو پھر کون کرے گا تنبی مسئلہ حدقیش اگر حق کا ولی ہو جائے پھر تو جو چاہے حسین ابن علی ہو جائے سبحان اللہ تین شابان کو امام مکہ پہنچتے ہیں وہاں قیام فرماتے ہیں پھر تین شابان سے آرد زلحج کا جو سفر ہے کیا واقعات کیا اہم ترین واقعات پیش ہیں دیکھیں جب امام علی مقام نے اپنے گھر سے سفر کا ارادہ کیا ہے تو تاریخ نے لکھا کہ دو راتیں امام نے گزاری ہیں اور ایک دن گزارا ہے بس اس کے بعد امام نے اپنے سفر کی تیاری کمپلیٹ کی اور امام اٹھائیس رجب کی صبح مدینہ مرورہ سے نکل گئے اچھا جب آپ جو دو راتیں گزاری ہیں وہ دو راتیں آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پاک پر گزاری ہیں اور وہاں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر دین محمدی کی بقاہ اس کے بغیر ممکن نہیں تو اے تلواروں آؤ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو کہ طاقت شر کا وہ اسرار وہ انکار کی شان وہ مدینہ سے سفر اور وہ سفر کا سامان تربت جد پہ نواسے کا سریحی اعلان اب اگر زندگی حق کا یہی ہے انوان رنگ تصویر شہادت سے لہو میں بھر دو آؤ تلواروں میرے جسم کے ٹکڑے کر دو آپ اٹھائیس رجب کو گھر سے نکلے ہیں اور تین شہابان کو پہن پہنچے ہیں یہاں بہت ہی اہم ایک بات آپ کے نظر سماعت کروں کہ جب امام علی مقام گھر سے نکلے ہیں تو آپ سورہ قصص کی اکیسویں آیت تلاوت فرما رہے تھے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تو موسیٰ شہر سے باہر نکلے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے اور خوف زدہ اور کہا کہ پروردگار مجھے ظالم قوم سے محفوظ رکھنا اور جب امام علی مقام پانچ دن کا سفر ہے یہ مدینے سے مکہ تک کا جب آپ مکہ موظمہ میں پہنچے ہیں تو آپ سورہ قصص کی بائیسویں آیت باہواز بلند تلاوت کرتے ہیں اور یقیناً امام علی مقام پورے قرآن پاک میں سے جو دو آیتیں منتقب کرتے ہیں گھر سے چلتے وقت باہواز بلند اور وہاں پہنچ کر یہ سورہ قصص کی اکیسویں اور بائیسویں آیت اور بائیسویں آیت میں ارشاد پروردگار دنوں میں ہوتا ہے کہ جب موسیٰ نے مدین کا رخ کیا تو کہا کہ ان قریب میرا پروردگار مجھے خیر اور صلاح کے راستے کی ہدایت کرے گا علماء لکھتے ہیں کہ یہاں یہ دو ہی آیات کو منتقب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ امام اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ جیسے حضرت موسیٰ اپنے آبائی شہر سے نکلے اور ایک انجان شہر میں مقیم ہوئے جیسے حضرت موسیٰ کا آبائی شہر سے نکلنا اور انجان شہر میں مقیم ہونا یہ بغیر مقصد کے نہیں تھا ایسے ہی میرا اپنے جد اپنے نانا کے شہر مدینہ تن نبوی سے نکلنا اور مکہ موظمہ میں آنا یہ یہ بے مقصد نہیں ہے اور یہ ایک ذمہ داری ہے جو پروردگار مجھے سوپی ہے اور میں اس ذمہ داری کو پورا انچانوں خطوط کے تعلق سے کلام ہو جائے کوفے والوں نے امام علی مقام کو خطوط بھیجے کیا کسی اور جگہ سے بھی آپ کو خطوط محصول ہوئے کیا انہوں نے بھی حمایت کا اعلان کیا تھا پھر کیوں انہوں نے پیچھے کیوں ہٹ گئے کیا ہوا تھا دراصل حالات جب ہم واقعہ کربلا کا تحقیقی مطالعہ کرتے ہیں تو میں نظر آتا ہے کہ امام علی مقام نے یعنی لوگ عام طور پر یہ غلط فہمی ہے یہ سمجھتے ہیں کہ صرف کوفے والوں نے بلائے تھا اس لیے امام گئے ہیں نہیں امام تو بیعت کا انکار جو کر چکے ہیں اس کے بعد آپ فوراں مکہ میں مقیم ہوئے ہیں اور مکہ کی تاریخی اہمیت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف تاریخی لحاظ سے اہمیت کا حامل نہیں ہے اور ذرائع بلاغ یعنی کمیونکیشن کے لحاظ سے جو ہے وہ مرکز ہے یہاں امام کا مقیم ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی تجارتی قافلہ یہاں سے گزرے گا جو بھی عمرے کی نیت سے یہاں پر آئے گا وہ خانہ خدا کا تواف کرنے کے بعد فرزند رسول سے ملاقات کے لئے ضرور آئے گا اور یہاں امام علی مقام نے اپنی بیعت کے انکار کو نشر کیا ہے یہاں آپ میں لوگوں کو بتایا ہے تاکہ امت مسلمہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ آخر یزید کتنا بد کردار ہے کہ امام علی مقام نے اس کے انکارے بیعت کیا ہے اور امام قیام کے لئے آغاز کر رہے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کوفے سے خطوط آئے ہیں اور بسرہ سے خطوط آئے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمام امت مسلمہ میں جب یہ بات پھیلتی تو تمام امت مسلمہ کی طرف سے خطوط آتے لیکن ہمیں دو نمائیہ جگہیں نظر آتی ہیں ایک کوفہ اور ایک بسرہ اور امام علی مقام کے ساتھ جو ہم شہدہ کی تعداد دیکھتے ہیں اس میں بھی نظر آتا ہے کہ آپ کے گھر والے بنی حاشم اور ان کے بعد اگر کوئی ہے تو چالیس لوگ کوفے سے ہیں اور نو لوگ بسرہ سے ہیں اچھے مجھے یہ بتائیے کہ جو مخالفت ہمیں عراق کے جانب سے عراق جانے کی جانب سے نظر آ رہی ہے لوگوں نے روکا امام علی مقام کو تو اس کی کیا تفصیل ہے دیکھیں ہمیں نظر آتا ہے کہ جب امام علی مقام نے جب گھر سے چلے ہیں اور آپ نے یہ بتایا ہے کہ میں عراق کی طرف آزمی سفر ہوں یعنی آپ بیچ میں یہاں ٹھہرے ہیں مگر آپ کا ارادہ عراق ہی جانے کا ہے جب آپ نے یہ فرمایا تو زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ نے آپ سے جیسے ہی آپ نے یہ سنا حضرت ام سلمہ آپ کے پاس آئیں اور یہ کہا کہ میرے بیٹے حسین میری جان تم پر فیدا تم کہیں بھی چلے جاؤ اگر تمہیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ تمہارا جانا ناگزیر ہے تمہارا جانا ضروری ہے تو تم کہیں بھی چلے جاؤ مگر تم عراق کی طرف مت جانا اس لیے کہ میں نے تمہارے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ میرا یہ فرزن حسین ابن علی تین دن کا بھوکا پیاسا میدان کربلا میں شہید کیا جائے گا آپ نے سنا اور کہا مادر گرامی جس طرح آپ یہ بات جانتی ہیں اسی طرح میں بھی یہ بات بہت اچھی طرح جانتا ہوں میں صرف یہ نہیں جانتا ہوں کہ میں تین دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کیا جاؤں گا گویا میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرے بچے زباہ کیے جائیں گے بھوکے پیاسا زباہ کیے جائیں گے اور پھر سیدو شہدان شات میں کہ بس یہاں بھی ظلم کا خاتمہ نہیں ہوگا میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ جو ہستیاں جو میری بہنیں جو رسول خدا کے خاندان کی بہو بیٹیاں ہیں جو وارثان آیا تطہیر ہیں انہیں ان کی چادروں کو لوٹا جائے گا انہیں تشہیر کرایا جائے گا لیکن مادر گرامی اس کے باوجود بھی میرا جانا ضروری ہے میں امت جت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر لو مل گئی زمانت اسلام کو بقا کی منزل قریب تر ہے کعبے سے کربلا کی آج ہم نے کوشش کی کہ سفر کربلا کے کیا محرکات تھے امام علی مقام سیدنا امام حسین جگرگوشہ بطول باسبان شریعت حافظ اسلام کیا پالیسی انہوں نے بنائی اور کس طرح ان کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ ہم کون ہیں اور تم کون ہو اور دیکھو کہ یہ یزید کون ہے جو مجھ سے بیعت لینا چاہ رہا ہے بات یہیں تمام نہیں ہوتی اس کے بعد کیا معاملات ہوئے کیا واقعات ہوئے ہم مزید آگے بڑھیں گے اور ہم جانیں گے کہ اب امام حج کو جو احرام باندھ چکے ہیں عمرے سے تبدیل کر رہے ہیں ایسا کیوں ہوا جناب آپ بھی جانئے گا میں بھی جانوں گی انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں تب تک کیلئے فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ اے چاند کربلہ کے